احمدہ و نسلی علی رسول کریم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد اللہم بارک علی محمد و علی محمد و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید وعن عبی عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و هو صادق المسدوق ان احدكم یجمع خلقه فی بطن امہی اربعین یوما نطفہ ثم یکون علاقتا مثل ذالک ثم یکون مزغتا مثل ذالک ثم یرسلو الیہ الملک فینفق فیه الروح و یؤمرو بأربعین کلمات بے قتب رسقه و اجلہ و عملہ و شقی او سعید فولاہ للا الہ غیره ان احدكم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینه و بینہا الا ازراع فیسبق علیه الكتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها و ان احدكم لیعمل بعمل اہل النار حتی ما یکون بینه و بینہا الا ازراع فیسبق علیه الكتاب فیعمل بعمل اہل الجنہ فیدخلها رواه البخاری و مسلم رحمه اللہ اور بھائی نبوی میں شامل یہ چوکھی حدیث ایک بہت اہم مسئلے پر ہے اور بلکہ کہنا چاہیے کہ دو اہم مسائل اس میں زیر بحث آئے ہیں ایک مسئلہ جس کا تعلق ہے علم جنین سے بھی اور حقیقت انسان سے بھی گویا کہ حکمت اسلامی یا حکمت قرآنی یا حکمت دینی کے اہم ترین دو ابواب اور دوسرے کا تعلق جو ہے زمنی طور پر قائم ہوتا ہے مسئلہ جبر و قدر سے جو کہ نہائیت مشکل اور لاینحل مسئلہ ہے علم کلام کے مسائل میں سے اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے جن کی کل نیت ہے ابو عبد الرحمن عن عبی عبد الرحمن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کیا گیا ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کبار صحابہ میں سے ہیں اور بڑے ہی یوں سمجھئے کہ اولین جو ایمان لانے والے ہیں ان میں شامل ہیں اگرچہ جب یہ ایمان لائے ہیں تو نوجوان تھے لیکن بلکل ابتدائی دور کے ایمان لانے والے ہیں اور جن کو فقہائے صحابہ کہا جاتا ہے ان میں ان کا بڑا مقام ہے فقہائے صحابہ یعنی وہ صحابہ جن کو دین کے فہم میں سے اللہ تعالی نے خصوص حصہ دیا تھا خاص طور پر دین کے جو مسائل ہیں حلال اور حرام کے قانونی پہلو دین کے ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور ان میں ان کا خاص مقام یہ ہے کہ جسے ہم فقہ حنفی کہتے ہیں اصل میں وہ فقہ عبداللہ ابن مسعود ہے عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں میں سے ہیں امام نخعی کے جو استاد ہیں امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے تو جو مرویات ہیں عبداللہ ابن مسعود کی یعنی وہ احادیث کے جس کے راوی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کیونکہ یہ جا کر آباد ہو گئے تھے کوفے میں تو کوفہ جو مرکز بنا علم کا تو وہ گویا کہ جو علم ہے عبداللہ ابن مسعود کا اس کا مرکز کوفہ ہے اور وہی تربیت ہوئی ہے حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کی تو فقہ حنفی کو کہا جاتا ہے کہ وہ فقہ عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ حدیث ان سے روایت کی گئی ہے جیسا کہ آخر میں ہم نے دیکھا جواہ البخاری و مسلم متفق علیہ روایات میں سے ہے یعنی بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور بعین ہی انہی الفاظ کے ساتھ یہ مسلم شریف میں بھی موجود ہے اور یہ بار بار میں کہہ چکا ہوں کہ سند کے اعتبار سے اس سے اوچھا اب کوئی درجہ حدیث کا نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں متفق علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ارشاد فرمایا یہ لذبہ پیارا ہے کہیں تو آتا سمعتو ہم نے یہ سنا عن فلان ابن فلان قالا قالا فلان ابن فلان سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حدور نے فرمایا لیکن یہ کہ حدیث کی روایت جس لفظ سے شروع ہوتی ہے اس کی بھی ایک خصوصی اہمیت ہوتی ہے سمعتو میں نے خود سنا اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک براہ راست حدور ہی سے استماع ہے ان صحابی کا تو یہاں بھی حد دسنا حدیث کا لفظ اسی سے تو معخوض ہے تو ہم سے بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وَهُوَ السَّادِقُ الْمَسْدُوقُ اور وہ سچے ہیں اور ان کو سچ تسلیم کیا گیا ہے ان کا سچ تسلیم کیا گیا ہے ان کو سچا مانا گیا ہے یہ خاص پیرایا ہے اس حدیث میں چونکہ مسائل ایسے ہیں جو غیر معمولی ہیں اور جن کو قبول کرتے ہوئے ایک انسان ذراہت کے چائے گا لہذا یہاں روایت کے اندر عبداللہ ابن مرسود جو ہے وہ خاص طور پر یہ الفاظ لائے ہیں ورنہ ظاہر بات ہے کہ ہر حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جو قولی روایت ہے اور حضور ہر حال میں ہوا صادق ہوا المسلو لیکن یہ کہ کسی چیز کا کسی خاص مقام پر تذکرہ کیا جانا اس کی خاص اہمیت پر دلالت کرتا ہے وہ سچے ہیں اور ان کو سچا تسلیم کیا گیا ہے ان کی سچائی پر خود اللہ گواہ ہے اب یہاں سے بطن شروع ہو رہا ہے حدیث کا اِنَّ اَحَتَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ اُمِّهِ تم میں سے ایک کا یعنی تم میں سے ہر شخص کا ہر انسان کا یُجْمَعُ خَلْقُهُ جمع کی جاتی ہے اس کی خلقت یعنی یہ جو تخلیق ہوتی ہے فِي بَطْنِ اُمِّهِ اس کی ماں کے پیٹ میں یہ جو جنین جس سے میں نے آپ کو پہلے بھی ایک لفظ کی وضاحت میں بتایا تھا کہ جن جیم نون نون کے معنی ہے مخفی شہ چھپی ہوئی شہ جو نظر نہ آئے اسی لئے جن جنات وہ ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں جنت وہ زمین ہے جس پر سبزہ اگا ہوا ہے تو زمین جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے زمین کو ڈھاپ لیا ہے سبزے نے درختوں کی شکل میں یا اور پودوں کی شکل میں کوئی پلانٹیشن ہے جس سے اب زمین نظر نہیں آ رہی اوپر سے آپ دیکھیں گے اسی طریقے سے وہ بچہ جو رحم مادر میں ہے جب تک کہ ولادت نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ جنین ہے معلوم تو ہے کہ ہے اندر لیکن یہ کہا دیکھا نہیں جا سکتا تو وہ جنین کہلاتا ہے اِنَّ اَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ اُمِّهِ اَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً چالیس دن تک نُطْفِة کی شکل میں ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِسْلَ ذَالِك پھر وہ ہو جاتا ہے علاقہ اتنی ہی مدت کے لئے ثُمَّ يَكُونُ مُزْغَةً مِسْلَ ذَالِك اور پھر وہ ہوتا ہے مزدے کی شکل میں اتنے ہی عرصے کے لئے یہ تین الفاظ تو قرآن مجید میں بار بار آئے ہیں لقد خلقنا الانسان من صلالة من تین ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِين ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامًا لَحْمًا ثُمَّا نُشَانَاهُ خَلْقَ الْآقَرْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ یہ آیت بہت اہم ہے اس حدیث کے ساتھ ہمیشہ اس آیت کو سورہ مومنون کی آیت جو ہمارا منتخب نساب میں درس ہے وہ تو ہے ابتدائی گیارہ آیات پر مشتمل آیت نمبر ایک کا آیت نمبر گیارہ اس کے بعد آیت نمبر بارہ سے یہ بیان شروع ہوتا ہے علم جنین کا اس میں دو تین جو مرحلیں آئے ہیں ان کا تو ذکر حدیث میں نہیں ہے لیکن تین مراحل جو قرآن مجد میں بار بار آئے ہیں وہ یہاں پر حدیث میں بھی مذکور ہیں آیت کو پہلے ذہن میں رکھئے وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينَ ہم نے انسان کو بنایا گارے کے خلاصے سے گارے سے کشید کی ہوئی شئے سے سُلَالَةٍ سَلَّةٍ کہتے ہیں جیسے کہ میان سے تلوار کو کھینچ لی جائے وہ جو تلوار جو بیان سے نکال کر اس کو لہرائے جا رہا ہو تو اس کو کہا جائے گا مسلول کہ اب یہ میان کے اندر نہیں ہے اب یہ باہر آگئی ہے تو سلہ ہے کسی چیز کو کسی میں سے کھینچ لینا تو سُلَالَةٍ کسی شئے کا کشید کیا ہوا عرق ہے جیسے عرقِ گلاب ہیں آپ نے گلاب کے فونوں سے اس کا عرق نکال لیا تو بہت پیارا نفس ہے یہ مٹی سے نہیں بنایا مٹے کی سُلَالَةٍ سے بنایا ہے اب یہ دیکھئے یہ اب یہ کیمسٹری والوں کے لیے ایک بہت بڑا میدان ہے کہ وہ سُلَالَةٍ مٹی سے جو کشید کیا گیا ہے اس کی حقیقت پر وہ غور کریں لیکن ظاہر بات ہے کہ پہلا مرحلہ یہی ہیں دونوں اعتمارات سے کہ پہلا انسان بنایا گیا تو بھی مٹی سے بنایا گیا اور اب ہم جو بنتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہم تو رحمِ مادر میں بنتے ہیں لیکن یہ کہ اس کے لیے غذا کہاں سے آ رہی ہے رحمِ مادر میں جو خون پہنچ رہا ہے جو اس کو غذا پہنچا رہا ہے وہ سارا سُلَالَةٍ ہے مٹی مٹی ہی سے آناج اگرہا ہے مٹی ہی سے پھن اگرہے ہیں مٹی ہی سے چاول ہے مٹی ہی سے گھاس ہے گھاس کو بکری نے کھایا ہے بکری کا گوشت ہم نے کھایا ہے تو آخرِ کار تو ساری کشید کہاں سے ہو رہی ہے مٹی سے ہو رہی ہے تو یہ دونوں کو کور کر رہا ہے معاملہ تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينَ سُمَّ جَعَلْنَاهُ لُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّقِينَ پھر ہم نے اسے ایک لطفے کی شکل دی ہے اور وہ ایک ایک ٹھہرنے کی جگہ پر ایک مکان میں اس کو رکھا ہے اس کے بھی دونوں معنی ہو سکتے ہیں نطفہ جب تک اجیکولیٹ نہیں ہوتا جبکہ وہ مرد اور عورت کا باہمی تعلق ہوتا ہے اس وقت تک بھی وہ کہیں پر سٹورڈ ہے ان مرد کے جسم میں سٹورڈ ہے گاہ گویا کہ وہاں پر وہ رکا ہوا ہے پھر جب وہ جاتا تو رحم مادر کے اندر وہ کچھ عرصے رہتا ہے وہ بھی ایک باہ فورٹی فائد اس کے لئے جگہ ہے بہت مضبوط جگہ ہے ثُمَّ خَلَقْنَا اللُطْفَةَ عَلَقَةً پھر ہم لطفے کو تخلیق کرتے ہیں علقہ کی شکل میں ثُمَّ خَلَقْنَا اللَقَةَ مُذْغَةً پھر ہم اس علقہ کو شکل دیتے ہیں مُذْغَةً کی ثُمَّ خَلَقْنَا اللُطْفَةَ فَقَلَقْنَا اللُطْفَةَ عِظَامًا پھر ہم اس اس مُذْغے میں ہڈیاں منا دیتے ہیں فَقَسَوْنَا اللِعِظَامَ اللَّحْمَا پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چاہا دیتے ہیں ثُمَّ انشَانَا خَلْقَنَا آخَرَ پھر ہم اسے اٹھاتے ہیں ایک اور ہی اٹھان پر انشا انشا کہتے ہیں اٹھانا نشا نشت الاولى نشت ثانیا نشت جس کو کہتے ہیں نشت علمی جو ہوا یورپ کے اندر رنائسسنس دوبارہ علم کا اُبھار ہوا علم کا اٹھان ہوا انشا کہتے ہیں کسی شئے کو اپنے خیال کو باندھنا اور باندھ کر اسے کتاب کی شکل میں اگس مضمول کی شکل میں منتقل کرنا انشا کمپوزیشن انشا ثُمَّ انشَانَا خَلْقَنْ آخَرَ پھر ہم نے اسے اٹھایا ایک اور ہی تخلیق پر یہ میں بعد میں ارز کروں گا کہ اس سے مراد کیا ہے اس آیت کو بھی بہت کم لوگوں نے سمجھا ہے بہرحال یہ جو تین الفاظ ہیں جو کہ بہت کسرت کے ساتھ آئے ہیں قرآن میں باقی تو یہ جو آیت میں نے آپ کو قوٹ کی ہے یہ تو یوں سمجھ یہ کہ اس موضوع پر قرآن مجید کا ذروع سنام ہے علم جنین پر اور قریشن آف یومن بینگ کے موضوع پر اگرچہ قرآن مجید میں اور بھی بہت سے وقامات ہیں لیکن یہ اس کا ذروع سنام ہے سورہ مومنون کے بارویں آیت سے شروع ہو کر اب یہ کتنی آیات ہیں یہ میرے ذہن میں نہیں ہیں لیکن یہ کہ بہت سے مقامات میں تین الفاظ ضرور آتے ہیں نطفہ علقہ مدعہ اس میں سے نطفہ تو وہ منی کا قطرہ ہے جو چاہے پہلے مرد کے جسم میں سٹوڑ تھا اور اس کے بعد جو ہے ایجیکولیشن ہوتی ہے تو پھر وہ عورت کے رحم میں داخل ہوتا ہے وہ تو ایک بوند نطفہ بوند کو کہتے ہیں البتہ علقہ کے لفظ کا بہت غلط ترجمہ ہوتا رہا ہے آج تک علقہ کہتے رہے ہیں کہ خون جمع ہوئے خون کی ایک بوند یا پھٹکل حالانکہ علقہ لام قاف سے کوئی تعلق خون کا نہیں ہے یہ اصل میں انسانی علمتی کو تاہی کا معاملہ ہے چونکہ جب بھی کبھی مسکیریج ہو جاتا تھا ابوارشن ارلی سٹیجز میں ہوتی تھی تو کیا برابد ہوتا تھا وہ جمع ہوا خون کا لوٹھڑا تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ اصل میں اسی کو علقہ کہا گیا ہے حالانکہ علقہ ہے لام قاف سے کوئی تعلق خون کا کسی شئے کے جمع ہونے کا کوئی تعلق لیکن یہ ایک بڑی اہم مثال ہے کہ قرآن مجید کے حقائق تک ذہن انسانی جو ہر دور میں اس کی اپنی ایک لیمیٹیشن ہے اس سے آگے نہیں جا سکتا انسانی ذہن کی تو ایک لیمیٹیشن ہے نا قرآن کا علم جو ہے وہ تو بے پناہ ہے لا انتہا ہے اس اعتبار سے اس کو کہاں تک آپ اپروچ کر سکیں گے وہ آپ کی اپنی لیمیٹیشن کے اوپر اس کا سارا دار و بدار ہے آپ کا ذہن وسی ہے تو وسی تر مفہوم آپ کے ذہن میں آ جائے گا آپ کا ذہن عمیق ہے تو عمیق تر مفہوم بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گا آپ کا ذہن ہی محدود سا ہے اور ستھی سا ہے تو آپ ستھی سائی مفہوم اس سے اخص کریں گے تو یہ سائنٹیفک فینومنہ کے ذمن میں خاص طور پر یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جب تک کہ ذہن انسانی وہاں تک نہیں پہنچا تھا تو یہ ایک مجبوری تھی جیسے ذلقرنین اب کون تھے ذلقرنین سوائے سکندر اعظم کہ کوئی آدمی ایسا نظر ہی نہیں آیا مفسرین کو کہ جس نے بڑی فتوحات کی اب سکندر اعظم کو شمار کرنے یا پھر اٹیلا کو شمار کرنے اور کون ہے تاریخ کے اندر ذلقرنین کیا خورس کیا خسرو اب اس کی شخصیت جو ہے وہ ابھی پردہ خفا میں تھی ابھی وہ سوا ظاہر ہوئی نہیں تھی وہ تو ایران میں خدائیاں ہوئیں اور پھر نئی تحقیق ہوئی اور وہاں سے پھر یہ کہ وہ مجسمہ بھی برامد ہو گیا کہ اس میں تاج کے اندر دو سینگ لگے ہوئے ہیں تصویر برامد ہو گئی معلوم ہوا کہ یہ تھا یہ ایران کی سلطنت کا بانی ببانی کہ خسرو یا سائرس اور اس کی ساری تاریخ کے اوپر ذلقرنین کی جو شخصیت ہے اس کی جو ڈسکرپشن قرآن میں آئی ہے صد فیصد منطبق ہو گئی لیکن یہ پہلی برتبہ مولانا ابوالکلام آزاد رہبہ اللہ نے اس کو واضح کیا ہے چنانچہ جنہیں اس کو پڑھنا اور تفصیل سے ان کی تفصیل جو ہے ترجمان اور قرآن تفصیل تو اسے کہنا نہیں چاہیے اس میں سورہ کحف کے جو مباحث ہیں وہ بڑے اہم ہیں یاجوج ماجوج پر بھی اسی میں انہوں نے گفتگو کی ہے اصحاب کحف پر گفتگو کی ہے اور اس میں وہ پوائنئر سمجھئے کہ ان نئے اکتشافات کے حوالے سے قرآن کے ان تاریخی مضموضوعات کو واضح کرنے میں ان کا ایک بڑا کنٹریڈوشن ہے اسی طرح کا معاملہ لفظ علقہ کا ہے اب جدید جو اس کی تشریح کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ علقہ کہتے ہیں متعلق ہو جانا معلق شئے ہے جو لٹکی ہوئی ہو معلق این لام کاف علاقہ تعلق یہ سب اسی چیز سے بنائیں کسی چیز سے متعلق ہو جانا اور معلق کہتے ہیں لٹکی ہوئی شئے معلق ہے آسمان سے معلق ہے چھت سے معلق ہے علقہ اصل میں اسی لطفے کی وہ قیفیت ہے جب یہ رحم مادر کی دیوار کے ساتھ چمٹ کر اور پھر ایک لو تھڑے کی شکل میں لٹک جاتا ہے لہذا جیسے جوک ہوتی ہے جوک اگر کہیں لگ جائے تو وہ اپنے وہ جو مو ہے وہ اس کو اس انسان کی جو خال ہے اس کے ساتھ چپکا لیتی ہے گاڑ لیتی ہے اس میں اور پھر خون چوستی ہے جوکیں لگائی جاتی ہیں علاج کے طور پر بھی یہ جو ایک تصور ہے کہ فلان جگہ کا جو ہے خون خراب ہو گیا ہے تو جوکیں لگا دو یہاں پہ وہ لگیں گی اور یہاں سے خون چوسیں گی پھر ان کو اتار کے پھینک دینا تو گویا کہ گندہ خون جو ہے یہاں سے نکل گیا اور جو سہتمند خون ہے جسم سے دوسری جگہوں سے وہ یہاں آ جائے گا تو جوکوں کا یہ علاج ہوتا تھا تو جس طریقے سے جوک ہوتی ہے کہ جو کسی کے جسم کے ساتھ چمٹ گئی ہو اور اس کا خون چوس کر موٹی ہو رہی ہو ایسے ہی یہ علاقہ ہو جاتا ہے رحم مادر جو ہے اس کی دیوار کے ساتھ اپنے آپ کو چھپکا کر اور اس سے وہ خون چوس کر اور اس سے ساری غزہ حاصل کر کے اپنی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو شروع کرتا ہے تو معلقش ہے تیسرا لفظ ہے مزغہ مزغہ کہتے ہیں کوئی ایسا گوشت کا لوتھرا جس کو چبایا گیا ہو دانتوں کے درمیان پوری طرح دانتوں کے نشان پڑ گئے ہو اس پہ وہ کٹ نہ سکا ہو بعض اوقات ایسا ہوتا اتنا سخت ہوتا ہے گوشت کہ آپ نے اس کو چبانے کی کوشش کی تو آپ کے دانتوں کے نچلے اوپر کے دانتوں کا امپریشن تو اس پہ آ گیا لیکن یہ کہ وہ کٹ نہیں سکا آپ کے دانتوں سے تو اس طرح کی کسی شے کو کہا جائے گا مزغہ یہ تین الفاظ ہیں کہ جن پر ڈاکٹر کتھل مور یہ جو اس وقت دنیا کا ٹاپ سائنٹسٹ ہے امبریولوجی میں کینیڈا کا ہے اور اس کی ٹیسٹ بکس جو ہے پوری دنیا میں امبریولوجی پر سب سے زیادہ سٹینڈر کتاب سمجھی جاتی ہے تو اس نے باقاعدہ یہ کر کے دکھایا اس نے ایک ایسا لیا کوئی چوئنگم قسم کی چیز بڑا سا لوتھرا اس کو موں میں رکھا اور پھر اس کو اوپر ذرا دبایا دانتوں کے نشان کے لئے بالکل یہ شکل ہوتی ہے رحم مادر کے اندر تیسری جو سٹیج قرآن میں بیان ہوئی ہے اور وہ حیران ہوا ہے کہ جبکہ ابھی نہ ڈیسیکشنز تھیں نہ کوئی اور مائکروسکوپس تھی کچھ نہیں تھا کس طریقے سے کلیئر کنسپٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے بارال یہ تو ایک تو پہلو یہ ہے کہ علم جنین جو ہے اس کے حوالے سے قرآن مجید کے بہت سے حقائق بہت اجاگر ہوئے ہیں ڈاکٹر مورس بکائی جو ہے جو فرنچ سرجن تھے وہ ایمان ہی لائے ہیں اس کی بنیاد پر ڈاکٹر کیتل مور جو ہے اسے توفیق نہیں ہوئی اس نے کہا یہ تو میں مانگتا ہوں کہ یہ ایک موجزہ ہے لیکن بارال آئی پریفر ٹو ریمین کرسچین میں کرسچینی رہوں گا اس کے اندر مسلحتیں ہوتی ہیں اپنے معاشرے سے کٹ جانا آسان کام نہیں ہوتا ہے یہ بھی بڑی بات ہے کہ اس نے اس کے ایک حقیقت کو تشمیم کیا کہ قرآنک ڈسکرپشن جو ہے وہ واقعہ تلیے ہے کہ انبیلیویبل انکریڈیبل سمجھ میں نہیں آتی کیسے یہ یہ بات آگئی تھی انسانی کلام نہیں ہو سکتا یہ تو مانگیا لیکن وہ مسلمان نہیں بنا لیکن ڈاکٹر مورس بکائی جو ہیں وہ اسی شئے پر ایمان ملائے ہیں اور پھر انہوں نے کتاب لکھی مارکت الارا انہوں نے ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی شئے ایسی نہیں ہے جس سے سائنٹیفک ریسرچ نے یا جو بھی ڈسکوریز ہوئی ہیں غلط ثابت کیا یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی مفہوم غلط لیا جاتا رہا اور اب وہ صحیح مفہوم جو ہے سَنُورِهِمْ آیَاتِنَا فِي الْعَفَاقِ فِي أَنفِي أَنفِسِهِمْ ہم دکھائیں گے انہیں اپنی آیات آفاق میں بھی انفس میں بھی اور انفس کا معاملہ امریولوجی خاص اس کا اشعبہ ہے اور میں جب فرس سیکلیر میں پڑھ رہا تھا میڈیکل کالیج میں تو اناٹومی میں میرا خاص دلچسپی کا مضمون جو امریولوجی تھا چنانچہ جو سنٹر پر اگزامنیشن میرا ہوا تھا جو فرس پروفیشنل میں داخلہ بھیجنے کے لیے ہوتا ہے اس میں امریولوجی میں کوسٹن آیا تھا دیولپمنٹ آف پیچوٹری گلینٹ اور میرے ممتہن نے مجھے پچیس میں سے چوبیس مارس دیا وہ ایک بھی پتہ نہیں اس نے اس لیے کٹا ہوا کیسے ممکن ہے کہ یہ ایک پورے نمبر دے لیے جائے باران مجھے اس سے بڑی دلچسپی تھی تو علم جنین جو ہے اس نے قرآن مجید کے بہت سے معاملات کو بہت کھل کر واضح کیا سنوریہم آیاتنا لہم ان لہو الحق یہاں تک کہ یہ بات ان پر واضح ہو جائے گی کہ قرآن حق ہے تو یہاں اب مسرہ جو دوسرا آرہا ہے وہ کیا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کا رحم مادل میں جو ارتقاء ہوتا ہے جو تمہاری تخلیق ہوتی ہے تو چالیس دن کے قریب تو وہ نطفے کی شکل میں ہے چالیس دن کے لگ بھگ پھر وہ علقہ کی صورت میں ہے اور چالیس دن کی لگ بھگ جو ہے پھر وہ گزغہ کی شکل میں رہتا ہے اب آیا ہے اصل مسئلہ ثُمَّ يُرْسَلُوا إِلَيْهِ الْمَلَكُ پھر اس کی طرف فرشتے کو بھیجا جاتا ہے فَيَنْفُقُ فِيهِ الرُوحًا وہ اس میں روح پھونک دیتا ہے یہ ہے بہت اہم مسئلہ ہمارے ہاں عام طور پر جو تصور اب بھی ہے وہ پہلے سے بھی رہا ہے کہ روح کو جان کے مترادف قرار دیا گیا لائف ابھی میرے پاس یہ انگلیزی کا ترجمہ بھی ہے اور اس میں بھی انہوں نے ترجمہ یہی کیا ہے روح حقیقت میں جان نہیں ہے اب یہ جو ہے یہ تو ایک بائیولوجسٹ ہے وہ جانتا ہے بے جان تو وہ ندفہ بھی نہیں تھا وہ جو بھی مرد کے اس منی میں ہے وہ کیڑا ہے وہ جو بھی ہے جرسومہ ہے بے جان تو نہیں ہے بہت ایکٹیو ہوتا ہے بہت تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے مائیکروسکوپ کے نیچے آپ دیکھ لیجئے بے جان ہونے کا کیا سوال ہے اسی طریقے سے ماں کی طرف سے جو آتا ہے بیضا یہ اوہم وہ بھی بے جان نہیں ہے لیونگ میٹر ہے پھر وہ جیسے کہ صورت و دہر میں فرمایا نطفت ان امشاج ان پھر ان دونوں کا ملاب ہوتا ہے وہ نطفہ مرد کا وہ اوہم جو ہے وہ ماں کا یہ دونوں جڑتے ہیں تو یہ ملا جلا زائی گوٹ اس کو کہتے ہیں ہماری بریالوجی میں تو وہ کوئی بے جان شہ تو نہیں ہے جاندار تو اول سے ہے اب روح پھوکی گئی ہے اس نے روح بالکل دوسری شہ ہے یہاں وہ ہمارا جو سارا فلسفہ ہے وہ جو آپ کے سامنے اس سے پہلے یقین آ چکا ہوگا کہ ایک عالم ارواح میں ہماری تخلیق ہوئی تھی ارواح کی شکل میں ابھی جسم نہیں تھے تمام انسان موجود تھے آدم کی روح سے لے کر آخری انسان جو قیامت تک دنیا میں آئے گا سب کی ارواح پیدا کر دی گئے ہیں بے ایک وقت تھے آدم بھی تھے نوح بھی تھے محمد بھی تھے ابو بکر بھی تھے سب ہی تھے وہ تو ارواح تھی لیکن وہ ارواح تھی جسم نہیں تھے اسی وقت ہم سے عہد لیا گیا تھا لستو بے ربکم قالو بلا کیا میں تمہارا رب اور مالک نہیں ہوں سب نے اقرار کیا کیوں نہیں یقین نہیں اے اللہ تو ہمارا رب ہے ہمارا مالک ہے اس کے بعد انہیں کورڈ سٹوریج میں ڈال دیا گیا کوئی سٹور ہاؤس ہے جس میں کیوں ارواح کو رکھ دیا گیا اب جو عالم خلق میں تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا تو جب آدم کا حیولہ تیار ہو گیا کس طریقے سے ہوا اس کو چھوڑ دیے through the process of evolution اور through the process of special creation دونوں چیزیں جو ہے ان کو سامنے رکھئے جب وہ آدم کا حیولہ تیار ہو گیا اس کے اندر جان اس کے اندر جان نہیں آدم کا حیولہ بھی جاندار تھا اس میں وہ روح آدم ڈال دی گئی تو وہ جسمانی حیولہ یا حیوان آدم جمع روح آدم اب وہ آدم ہے جس کے سامنے کہا گیا فَإِذَا سَوَّتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ بِالرُّوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو گر جانا اس کے سامنے سے جائے دو جگہ قرآن مجید میں یہ مضبور ہے یہ ہے روح اب ظاہر بات ہے کہ اب اس کے بعد آدم کی نسل سے سیترا شروع ہوا تو جیسے جیسے ہوا کے رحم میں اما ہوا کے رحم میں ایک بچہ یا بچی جو ہے وہ تیار ہوئی ایک سو بیس دن کے بعد اس کی روح لاکر اس میں لال دی گئی تو یہ ارواح کا سلسلہ جو ہے اس ٹور ہاؤس سے وہ انڈیویجیل روح جو ہے وہ فرشتہ لے کر آتا ہے اور وہ فرشتہ اس کو شامل کر دیتا ہے ایک سو بیس دن کے بعد رحمِ بادر میں اس جسمانی حیولے کے ساتھ کہ جس جسمانی حیولے کے لیے وہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں اللہ کے فیصلے کے مطابق معین تھی وہ شامل یہ ہے اصل مسئلہ فَيَنْفَخُ فِيهِ الرُوحَ اب اس میں روح ہو اب وہ انسان بن گیا اس میں ایک مسئلہ بھی ہے جو بعض فقہہ کے نزدیک انہوں نے چونکہ اسے جان پر قیاس کیا تو ایک سو بیس دن یعنی چار مہینے تک وہ اس قات کو جائز کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ابھی اس میں روح نہیں ہے اس میں جان نہیں ہے لہذا اس قات جو جائز ہو جائے گا یہ اب چونکہ فتنی مسئلہ ہے میں اس کے یعنی پروز این کونز کے اوپر تفصیل سے مفتگو نہیں کروں گا میں صرف بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس مسئلے کا تعلق اس سے ہے کہ جن حضرات کی رائے یہ ہے کہ ابوارشن ہو سکتی ہے تو وہ چار مہینے تک کی ابوارشن کو جائز قرار دیتے ہیں کہ اس وقت تک اگر اس کی ابوارشن ہوئی ہے تو ابھی اس میں جان پڑی نہیں وہ جان کہتے ہیں لیکن کوئی شخص یہ بھی آرگو کر سکتا ہے کہ جب تک اس میں وہ روح نہیں آئی جب تک روح نہیں آئی وہ علیدہ انسان نہیں بنا وہ تو اسی ماں کے جسم کا ایک لوتھلا ہے تو جیسے ماں کے جسم سے ایک انگلی کاٹ دی جائے کسی وجہ سے اگر یہاں گنگرین ہو گیا ہے تو انگلی کاٹ دی جائے اگر فرض کیجئے خدا لکھاستہ پورا بازو ہے بازو میں گنگرین ہو گیا ہے تو اس کا بازو کاٹ دیا جائے گی تو جیسے کہ املی کا کاٹ دینا بازو کا کاٹ دینا وہ اسی جسم کے ایک حصے کا ہے کسی اور انڈیویجول کی جان تو آپ نے نہیں لی ہے نا تو اسی طریقے سے اسی پر قیاس کر کے یوں کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ ابھی تک وہ انسان اس معنی میں نہیں بنا کہ وہ روح انسان بھی اس میں پھونک دی گئی ہو لہٰذا استدلال اگر وہ صحیح ہے تو پھر یہاں بھی استدلال کیا جا سکے گا کہ یہ تو ابھی ایک جاندار تو ہے جیسے یہ انگلی جاندار ہے بے جان تو نہیں ہے لیکن یہ جاندار اس بڑے جاندار کا ایک حصہ ہے اس سے علیدہ اس کا اپنا کوئی وجود اپنا کوئی ایک سیپریٹ اس کی انٹیٹی نہیں ہے لیکن جب اس کے اندر روح ڈال دی گئی تو اب وہ ایک نیا انسان بن گیا ہے اس روح کے ساتھ جو اس کے لیے وہاں پر مقدر تھی اور وہ روح لاکھا اس میں ڈال دی گئی یہ صرف ایک فقی مسئلے کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ پہلو بھی اس سے نکل سکتا ہے جو روح بھی استدلال کرنا چاہے اور اس کے بعد پھر حکم دیا جاتا ہے اسے چار چیزوں کے لکھ دینے کا یعنی فرشتہ جو ہے یہاں یوبروں کا جو چیز ہے وہ فرشتہ بھی یہاں پہ مراد ہو سکتا ہے فرشتہ ہی مراد ہے وہ لکھ دیتا ہے بے قط میں رزق ہی اب یہاں پر شاید اس کتاب میں کچھ مختلف الفاظ آئے ہیں فیقتومو شاید لکھا ہوا ہے لیکن اصل جو ہے بے قط میں رزق ہی لیکن یہ کہ لفظی اعتبار سے گرامر کے اعتبار سے یہ بھی ہو سکتا ہے تو جہاں تک کہ گرامر کے حوالے سے الفاظ وہی رہیں گے لیکن دیر زبر سے وہ چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں بے قط میں رزق ہی اس لیے کہ یہ جو مطن میرے پاس ہے یہ بہت صحیح ہے اور بہت امدہ لکھا گیا ہے اس میں ہے بے قط میں رزق ہی وَعَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ وَسَعِيدٌ چار چیزیں لکھ دی جاتی ہیں اس کا رزق اس سے کیا کچھ ملنا ہے اس دنیا کے اندر کیا کچھ مقدر ہے اس کے لیے کیا کچھ تیہ کر دیا گیا ہے کیا چیز کو ملنی ہے وَعَجَلِهِ اور اس کی عمر وقت معین کب تک کے لیے اس کو محلت ہے اس دنیا میں رہنے کے وَعَمَلِهِ اس کا عمل بھی وہ کیا کمائے گا کیا اس کے عمال ہوگے کیا اس کا کردار ہوگا وَشَقِيٌّ وَسَعِيدٌ اور یہ بھی کہ آیا وہ بدبخت ہے یا خوشبخت ہے سعید ہے سعادت مند ہے خوش نسمت ہے یہ چار چیزیں لکھ دی جاتی ہیں اب یہاں بڑا ٹیڑھا مسئلہ آگیا اور وہ اب آگیا جبر و قدر کا مسئلہ کہ اگر یہ چیزیں لکھ دی گئی ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اب ہر انسان جو ہے مجبور ہے اور ہر انسان جو ہے اس اعتبار سے جو کچھ اس کے لئے اللہ کی طرف سے لکھ دیا گیا ہے وہ ہی کام کر رہا ہے تو اب کیسا ثواب اور کیسا عذاب بدلہ کس کا صدا کس کی یہ چیز تو لکھ دی گئی ہے تو یہ جو ایک فلسفے کا بہت اہم مسئلہ ہے بڑا ٹیڑھا مسئلہ جبر و قدر آیا انسان قادر ہے جو چاہے کرے یا مجبور ہے کہ وہی کچھ کرتا ہے جو اس کے لئے پہلے سے طے کر دیا گیا ہے منطقی طور پر قادر ہے تو مستوجب جزا اور سزا ہے پھر تو اسے جزا یا سزا ملنی چاہیے صحیح کام کیا تو سب جزا ملے برا کام کیا تو سزا ملے اور اگر وہ مجبور ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ کسی جزا اور سزا کا سوال نہیں ناحق ہم مجبوروں پر یہ تحمت ہے مختاری کی جو چاہے ہیں آپ کرے ہیں ہم کو عظمت نام کیا ہم کو عباسمت نام کیا اب یہ جو ہے مجبوری یہ شائری کا بھی ایک بڑا اہم موضوع رہا ہے فلسفے کا اہم موضوع ہے قرآن مجید میں کہیں تو ایسی آیات آ جاتی ہیں کہ جس میں انسان کے خود قادر ہونے کی طرف مجھان غالب جو چاہے ایمان لائے جو چاہے قبر کرے بہت جگہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں تو اللہ تعالی کی طرف سے تمہارے چاہے کچھ ہوئی نہیں سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے تو یہ جو ہے علم کلام کا فلسفے کا مشکل ترین وضوع ہے مسئلہ جبر و قدر پہلی بات تو اس کے سمن میں یہ جان لیجئے مسئلہ جبر و قدر پر چونکہ ہمارے ایمانیات میں بھی شامل ہے والقدر خیر ہی وشر رہی یہ ہم جو حدیث جبرائیل ہے اس میں پڑھ چکے ہیں باتو منہ بالقدر خیر ہی وشر رہی تو ایمان رکھو قدر پر تقدیر پر اس کے خیر پر بھی اس کے شر پر بھی تو یہ چونکہ آرٹیکل دو فیت میں سے ہے تو آرٹیکل دو فیت میں کوئی چیز ایسی شامل نہیں ہو سکتی کہ جو انسان کے تصور سے یا انسان کی ذہن کی گریفت میں آنے سے بلکل باہر کی شئے ہو یہ تو نہیں ہو سکتی پورا پورا نہ آئے لیکن کچھ نہ کچھ تو اس کو آنا چاہیے تب ہی اس انسان جو ہے اس کے ماننے پر مکلف ہوگا ورنہ تو ماننے پر مکلف نہیں ہو سکتا تو یقیناً اس کا فہم تو حاصل ہو سکتا ہے البتہ اس پر جب بحث کی جائے گی تو علج جائے گا مفتگو جب آپ کریں گے اس میں یہ کہ یقیناً کوئی ایسی الجن پیش آ جائے گی کہ پھر آپ علج کر رہ جائیں گے مسئلہ جو ہے سلج جائے گا نہیں ایک مئمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا اس میں یہ ہے کہ بحث سے سختی کے ساتھ روک لیا گیا میں وہ آپ کو حدیث سنا دینا چاہتا ہوں یہ حدیث جو ہے یہ ترمزی جامع ترمزی کی روایت ہے ان ابی حریرہ ترزی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نحنو نتنازعو فی القدم کہ ایک روز ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برامد ہوئے اپنے حجرہ مبارکہ سے ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں اور ہم جھگڑ رہے تھے قدر کے بارے میں نتنازعو تنازعہ رہا تھا منازعہ رہا تھا بحث و نزاع رہا تھا فلقد تقدیر کے بارے میں فغضبا تو حضور اس پر غضب لاک ہوئے آپ کو غصہ آیا حتی احمر رو جہوہو اور اتنا غصہ آیا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہوئے حتی کانہا فقیعا فی وجنتہی حب الرمان یہاں تک آپ کا غصہ بڑھا چہرہ اتنا سرخ ہو گیا کہ ایسے محسوس ہوا جیسے آپ کے دونوں گالوں میں جو انار ہوتا ہے سرخ انار اس کا عرق نہیں چوڑ دیا گیا ہے یعنی اتنے سرخ ہو گئے آپ کے گال کہ جیسے وہ سرخ انار کا جو ہے اس کا جوس اس کا عرق جو ہے وہ آپ کے دونوں گالوں پر یہ گویا کی نچوڑ دیا گیا فقال آپ نے اس غصے کی حالت میں فرمایا اب بے حاضاؤ ملتوں کیا تمہیں اس بات کا حکم نہیں آگیا ہے اب بے حاضاؤ ارسلتو علیکم یا کیا میں اس کام کے لئے تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں کان کھول کر سن لو تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ ہلاک ہو گئے جب انہوں نے اس معاملے کے اندر بحثیں شروع کی عظمتو علیکم عظمتو علیکم دیکھو میں تمہیں تاقید کر رہا ہوں میں تمہیں تاقید کر رہا ہوں میں تمہیں تاقیدی حکم دے رہا ہوں اللہ تنازعو فی اس معاملے کے اندر آپس میں جھگڑوں نہیں رواہو لیمام الترمزی رحمت اللہ تو میں نے دو باتیں کہیں ایک تو بات عقلی ہے عقلی یہ ہے کہ چونکہ یہ آرٹیکل دفیت میں ہے آرٹیکل دفیت میں ایمانیات میں یہ تو ہے اللہ کی حقیقت تو ہمارے سمجھ میں نہیں آسکتی لیکن کچھ نہ کچھ تو انسان جو ہے عقل سے منطق سے سمجھتا ہے کہ یہ کائنات باران کسی کے پیدا کیے پیدا ہوئی ہے یہ آیات اسی کی ہے اس کی ذات کو نہ سمجھ سکے اس کی صفات کو تو کچھ سمجھتے ہیں کہ اللہ کل شاہن قدیر ہے بے کل شاہن علیم ہے العزیز ہے الجبار ہے یہ ساری چیزیں تو کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آتی ہے اسی طریقے سے نشہ پہ ثانیہ دوبارہ اٹھنا بعض سے بعد الموت سمجھ میں آتا ہے ضمیر مردہ ہو جاتی ہے پھر دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے تو انسان جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردہ کو زندہ کر دیں اسی طریقے سے وہی فرشتہ جبرائیل یہ سب سمجھ میں آنے والی کسی نہ کسی درجہ اگرچہ فرشتے کی بھی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتی فرشتوں کو اس کی اصل منقی شکل میں حضور نے صرف دو مرتبہ دیکھا ہے حضور نے صرف دو مرتبہ دیکھا ہے تو کون دیکھے گا ہو تو اس حوالے سے جتنے بھی ایمانیات کے جتنے موضوعات ہیں ان کا کچھ نہ کچھ تصور سا کچھ نہ کچھ انسان کے فہم سے اس کا کچھ نہ کچھ رابطہ خائم ہوتا ہے اگرچہ اس کی کل حقیقت ہم نہیں جانے سکتے تو بالکل اسی طرح یہ مسئلہ بھی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنا چاہیے چونکہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے کل کو نہیں سمجھ سکتے لہذا بحث کریں گے دولن جائیں گے اسی لئے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور کرو آلہ اللہ میں غور کرو اس کی ذات میں غور مت کرو وہ میں آپ کو شے سنا چکا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ادراک سے عاجز ہو جانے کا جب احساس ہو جاتا بس یہی ادراک ہے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے سمجھ میں نہیں آتا دل میں آتا ہے کہ ہاں ہے حسد دور بینان بارگاہِ علسد جس پہ اینہ برداند کہ ہست ہے کوئی نہ کوئی اور وہ کوئی نہ کوئی کیا ہے کیسا ہے وہ اس کی ذات کو ہم نہیں گانتے صفات سے ضرور کچھ نہ کچھ ہمارا پسنگوڑے تو اسی طریقے سے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں دل میں تیری پہچان یہی ہے یہ شعر ہے خواج عزیز الدین مجذوب جو خلیفہ تے مولانا شفری تھانگی رحمت اللہ علیہ کی ان کا ایک اور بہت پیارا شعر ہے اور بڑا عاشقانہ شعر ہے اور بڑا فلسفیانہ شعر ہے اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی دل کو ہر عارضو اور تمنا سے پاک کر دوں گے تب اللہ دل میں آئے گا اللہ بڑا غیور ہے اور عارضویں بھی ہو اور محمدیں بھی ہو اور فسکروں بردو ہے اللہ کی محبت بھی آجائے نہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اللہ تعالیٰ تب آتا ہے باران اس کو نوٹ کیجئے کہ دو باتیں میں نے ارز کی کہ قدر کا مسئلہ اگرچہ بتمام و کمال سمجھ میں آنے والا نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنا چاہیے تب ہی ہمیں اس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا البتہ اس کی کل حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی لہذا اس پر بحث و نظار نہیں ہونا چاہیے عظمتو علیکم عظمتو علیکم اللہ تنا دعو فی میں تمہیں تاقیدن حکم دے رہا ہوں میں تمہیں تاقیدن حکم دے رہا ہوں کہ اس کے بارے میں جھگڑنا نہیں اب وہ کس حد تک سمجھ میں آتا ہے اس کو میں ذرا بعد میں ارز کروں گا اس میں عقائد کی مختصر سی تشریح کی ہے مداہت کی ہے اور اس پہلو سے ہمارا دستور جماعت اسلامی کے دستور سے بنیادی طور پر مختلف ہے جماعت اسلامی کا دستور جو ہے وہ چلتا ہے صرف کلمہ تیبہ سے لا الہ الا اللہ کا یہ مفہوم ہے محمد الرسول اللہ کا یہ مفہوم ہے اور یہ ہم نے تقریبا سارا کا سارا وہاں سے لے لیا ہے اور لکھ کے لیا ہے دڑھلے سے لیا ہے یہ کسی کی جاگیر تو نہیں ہے بہت اندہ تعبیر ہے لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے اور محمد الرسول اللہ کہنے کا مطلب اس سے لازم کیا آتا ہے یہ ہے اگرچہ دوسرے حصے میں ہم نے کچھ چیزوں کا اضافہ کیا ہے لیکن وہ پورا لیا ہے لیکن جماعت اسلامی کے دستور میں ایک بہت بڑا خلا یہ ہے کہ عقائد کی بحث ہی نہیں ہے یعنی خالص اگر آپ ٹیکنیکلی کہیں تو کوئش شخص جو فرشتے کا منکر ہو وہ بھی اتماعات کا رکل بن سکتا ہے بتائیے دستور میں کہاں لکھا ہے کہ یہاں پہ فرشتے کو ماننا ہوگا اس حوالے سے ہم نے اپنے ہاں عقائد کو شامل کیا ہے اللہ کی ساتھ اسے فاتھ آخرت کا معاملہ اس میں تقدیر کا مسئلہ بھی آیا وہ میں آپ کو بتاؤں گا بیسی یہ کہ اسے اس کتابچے سے آپ جا کر سمجھئے گا مختصر ترین الفاظ میں اس کی وضاحت جو ہے مسئلہ جمع القدر کی وہ اس میں موجود ہے لیکن یہاں پہلے اس حدیث کو آپ پورے کو پڑھ لیں اب اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے جس کو پہلے بیان کیا گیا تو قسم میں اس ذات کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے حضور فرما رہے ہیں تم میں سے کسی شخص کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ سے زیادہ فاصلہ نہیں رہتا اتنا قریب جنت کے پہنچ گئے ہیں لیکن پھر اس پر وہ کتاب جو ہے تقدیر جو پہلے سے لکھ دی گئی ہے بات کہ یہ شقی ہے سعید نہیں ہے وہ اس پر غالب آجاتی ہے تو اب وہ عمر کے آخری حصے میں جہنمیوں کے سے کام کرنے شروع کر دیتا ہے اہل النار کے سے کام کرنے شروع کر دیتا ہے یہاں تک کہ اس میں داخل ہو جاتا ہے وَإِنَّا أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعْعَمَلِ أَحْلِ النَّارِ اس کے برقش بھی ہیں باعثی ورثہ کہہ دیتے تو بس بات پوری تھی لیکن یہ کہ یہاں پر اس کی وضاحت پوری کی حضور نہیں تم میں سے کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو جہنمیوں پر سے کام کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے حتی لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا زِرَعَو اس درجے کو جہنمی بن چکا ہو کہ اس کے اور جہنم کے درمیان بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے فَيَسْبِقُواْنِ اَحِلْكِتَاب پھر اس کے اوپر نمشتہ غالب آ جاتا ہے فَيَعْمَلُ بِعْعَمَلِ أَحْلِ النَّارِ پھر وہ عمل کرتا ہے جنت والوں کے سے عمل فَيَنْفُلُهَا اور اس میں داخل ہو جاتا ہے گویا کہ حضور نے اس مثال کے ذریعے سے اس مسجد کی جو مشکل ترین پروپوزیشن ہو سکتی ہے اس کو سامنے رکھ دیا مشکل ترین پروپوزیشن ہے یہ ایک شخص ساری عمر فرض کیجئے سو برس کی عمر تھی نینالوے برس تک وہ اہل جنت کے کام کرتا ہے رہا سویں برس میں آ کر اور اس کی کچھ ایسی مت ماری گئی ہے کچھ ہو گیا بظاہر تو ہم یہی کہیں گے کہ اب وہ جہنمیوں کے سے کام شروع کر دیا اور وہ گیا جہنم میں گیا آج کی خبر سنکے میں حیران میں گیا ہوں اللامہ زاہد الراشدی شیعہ ہو گئے یہ تو اس سے بام شل جی یہ وہ نہیں ہے اچھا 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 اللہ کا شکر ہے تو خل کوئی اور ہوں گے پھر وہ زاہد الراشدی تو گجرہ والے والے تو بڑی شخصیت ہے اہل سنت کی خیر چھوڑیے لیکن یہ کہ یہ مثال انہونی بات نہیں ہے یہ قرآن مجید میں جو تذکرہ ہے بلعام بن بعورہ اگرچہ اس کا نام نہیں قرآن مجید میں آیا ہے اس قرآن عراف میں ہے ایک شخص ہے ہم نے اسے اپنی آیات عطا کی تھی ہم چاہتے تو اور اسے امچہ اٹھاتے اس کا مقام اور بلند کرتے وہ زمین کے اندر ہی دھستا چلا گیا اور جو اس کی تفصیل طورات میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ این اسمر میں بڑا زاہد و عابد ولی اللہ بہت اونچا انسان عالم فازل لیکن یہ کہ خاص وقت میں آکے ایک عورت کے کسی اس طرح کے اغوا کے اندر جو ہے وہ پھسا ہے کہ سارا زہد اور سارا تقویہ اور ساری دینداری سارا علم سارا فضل ختم یہ ہو سکتا ہے قرآن مجید میں مثال موجود تو یہاں پر جو ہے جیسا کہ میں ارس کر رہا تھا کہ مشکل ترین جو پروپوزیشن ہو سکت اس مسئلے کی محضور نے بیان کر دی اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اصل مسئلہ ہے کیا دیکھئے دو الفاظ میں چاہتا ہوں کہ آپ انگلیزی کے حوالے سے اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں ایک ہے پری نولیج کسی شئے کا علم پہلے ہونا وقوے سے قبل اس کا علم ہونا ایک ہے پری ڈیسٹینیشن مجبوری کسی شئے کی تقدیر کا تعین کر دینا کہ ہی اور شی اس ڈیسٹینڈو دو ایٹ اسے لا بہالہ یہ کرنا ہے جبر کے لیے جو انگلیزی کی اسطلاح ہے فلسفہ کی وہ پری ڈیسٹینیشن ہے پری ڈیسٹینیشن ہے اگرچہ ان کے ڈانڈے مل جاتے ہیں بس ان دونوں کو علیدہ علیدہ سمجھ لیا جائے تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے سادہ سی مثال ہے کہ ایک بچے کے سامنے آپ نے گینج پھینکی آپ کہہ سکتے ہیں بچہ ادھر متوجہ ہوگا لیکن بچہ اپنی مرضی سے متوجہ ہوگا آپ کے کہنے سے آپ کے جبر سے نہیں ہوگا آپ کا اندازہ ہوگا ہو سکتا ہے ان اسی وقت بچے کی توجہ کسی اور طرف ہو جائے ادھر متوجہ ہی نہ ہو ہمارا جو گیس ہے یا پری نالیج ہے وہ غلط ہو سکتا ہے اللہ کا پری نالیج غلط نہیں ہو سکتا بس اتنا فرق ہے لیکن ہر انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے فیصلے سے کرتا اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کیا کرے گا پری نالیج ڈیزنٹ نیسیسیریلی مین پری ڈیسٹینیشن بس یہ جملہ ہے دیکھ لیجے تو کبھی آپ کو اس مسئلے کے اندر کبھی کوئی دقت نہیں دو پری نالیج بسیاری لیجے نیسیریلی مین پری ڈیسٹینیشن بسیاری لیجے مین پری ڈیسٹینیشن بسیاری لیجے لیکن یہ لازوم ملزوم نہیں ہے اس کو ہم اردو میں دھانیں گے تو وہ پری ڈیسیرنوڑی جو ہے علم قدیم یہ ذرا پاس سوانج میں یایا گیا یا جو ہے گلز بہتری ہے پری نولیج پری نولیج پری دیسٹینیشن کو مستلزم نہیں ہے پری نولیج اور پری دیسٹینیشن لازم و ملزوم نہیں ہے پری نولیج اللہ کا پری نولیج ہے کہ کوئی کیا کرے گا وہی اثر میں قرآن مجید میں جو آتا ہے کل شائن اندہو فی امیل کتاب کہیں کتاب میں آتا ہے ہر چیز بھی ایک کتاب اللہ تعالیٰ کے علم کی کتاب ہے ہر چیز لکھی ہو یہ یہ کرے گا لیکن وہ کرتا ہے اپنے فیصلے سے اِنَّا حَدَائِنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرَ وَاِمَّا كَفُورَ ہم نے اسے راستے کی ہدایت دے دی ہے راستہ کھول دیا ہے اس کے سامنے اب وہ چاہے تو ناشکرہ ہو جائے چاہے تو شکرہ ہو جائے فَمَنْ شَا فَالْيُومِرْ وَمَنْ شَا فَالْيَقْفُورَ لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ یہ ایمان لائے گا اور یہ ایمان نہیں لائے گا یہ دوسری بات ہے وہ کیا کرے گا یہ اللہ کے علم میں ہے لیکن یہ اس کی وجہ سے مجبور ہو کر وہ نہیں کر رہا ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا بس اس مسئلے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے اب دیکھیں ہم اس کی توجیح یوں کریں گے آخری جو مشکل ترین مثال آئی ہے ایک شخص کی اندرونی شخصیت کچھ اور ہوتی ہے کچھ وہ ظاہری اور معاشرتی یا وقتی اسباب کے تحت اس نے لبادہ کوئی اور اور رکھا ہے اور وہ پھر جہنمیوں کچھے کام کرے گا اور جہنم میں جائے تیسی کو ہم کہیں گے کہ اللہ کا وہ پری نالج جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ صحیح تھا ایک شخص جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر قویسٹ فٹروت موجود ہو چھپی ہوئی ہے وہ ابھی تلاش میں ہے جب تک تلاش میں ہے غلط کام تو کر رہا ہے وہ جب تک کہ شراب کی حرمت نہیں ہوئی تھی تو شراب تو پی رہے تھی صحابہ بھی سب کچھ یہ ہو رہا ہے جوہ بھی کھیلتے ہو گئے اس لیے کہ ان کے حج جوہ کا رواج تھا حج کے موقع پر جب قربانی کرتے تھے قربانی کی گوشت پر جوہ کھیلتے تھے اور جوہ کھیلتے تھے وہ خود اپنے لیے نہیں کماتے تھے وہ غریب ہو جائے تھے لیکن یہ ہو گیا آج اس نے اتنا گوشت دیا ہے تو معلوم ہوا کہ اس نے جوہ میں جیتا ہوتے نہیں اب یہ کرتے ہی ہوں گے نا یا یہ یقین کے ساتھ تو نہیں معلوم ہے یہ شراب پیتے تو یہ کیوں نہیں کرتے ہوں اسی طریقے سمجھئے کہ ایک شخص کے اندر جب تک کہ ابھی اس کی سرچ فر ٹروت اس کے اندر ہے لیکن یہ کہ وہ غلط کام تو کر رہا ہے اس وقت تک لیکن اس کی اندرونی وہ سرچ جو ہے اس کا خلوس اس کے اندر یہ طلب تھی خیل کی ایک وقت میں آتے وہ ظاہر ہو جاتی ہے لہٰذا وہ اپنے نیکی کے کام کرتا ہے نیکی کے راستے پر آتا ہے آخری وقت میں ایمان لے آتا ہے معلم یا غرغر جب موت کے آثار شروع ہو جائیں تب تو توبہ اور ایمان بیکار لیکن موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کرتا توبہ آپ کو معلوم ہے کوئشت کفر سے ایمان میں آ گیا تو ساری زندگی کے پچھلے جو اس کے گناہ ہیں وہ معاف ہو گئے کہ نہیں ہو گئے معابیر کا فرق ہے ظاہری الفاظ کے حوالے سے بڑے بڑے اشکالات اس میں آ گئے لیکن اگر ایک وہ حقیقت سامنے ہو ہماری جو اس کتاب کے لئے جو میں نے حوالہ دیا ہے اس میں جو اصل میں اس کی دو جملوں میں کہ در حقیقت ایمان بالقدر نام ہے اللہ کی دو صفات پر ایمان کا ایک تو اس صفت پر ایمان اللہ ہر شئے پر قادر ہے کسی کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اذن رب انہوں مجھے اللہ نے طاقت دے رکھی میں اپنا ہاتھ اٹھا سکتا ہوں لیکن میں ہاتھ نہیں اٹھا پاؤں گا جب تک اذن رب انہوں ہر ہر لحظہ ہر حرآن اللہ کا اذن ہوتا ہے پتہ تک بھی جمعش نہیں کھا سکتا جب تک اذن نہ ہو تو کسی کام کو کرنے کا ارادہ میرا ہے اس کام کا بالفعل ہو جانا اذن رب کے وغیر ممکن نہیں ہے کسی کو ہمارے متکلمین نے کہا ہے کہ ہم کاسب عامال ہیں خالق عامال نہیں ہے عمل خلق ہوتا ہے اللہ کے حکم سے البتہ قسم ہم نے کر لیا نیکی کا کام کا ارادہ کیا تھا اللہ نے اس کو پورا کر دیا تو اپنے ارادے کی وجہ سے ہم نیکی کا عجر و ثواب پالے گئے بدی کا ارادہ کیا تھا اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ دفع ہو جاؤ کرو بدی تم تو ہم کر نہیں سکتے تھے بل فعل جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو لیکن چونکہ ارادہ ہمارا تھا ہم اس کے اوپر جو عذاب ہے یا صدا ہے اس کے مستجب ہو گئے اسی طرح کوئی شخص میرا لاکھ بگاڑنا چاہے نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو اللہ کا اذن نہ ہو لا حول ولا قوت الا باللہ ما صابم مصیبتن لا بیزن اللہ وما یومن باللہ اہم قلبہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس شخص نے پتھر مارا ہے وہ مجرم نہیں ہے وہ پتھر مارنے کا مجرم ہے لیکن پتھر مجھے نہ لگتا اگر اللہ چاہتا لاکھ اس کا نشانہ کتنا ہی اچھا ہو چوب جاتا لیکن مجھے جو لگا ہے تو در حقیقت دو چیزیں مل گئی کہ اس نے مارنا چاہا اور اللہ نے بھی اذن دے دیا کہ ہاں لگ جائے میں کہوں گا مجھے تو اللہ نے مارا لیکن جرم وہ بھی سزا دنیا نو سے بھی ملے گی تو یہ ہے اصل میں سورہ تغابن کے ذمہ میں اس ساری بحثیں ہمارے ہم آ جاتی ہیں تو قدر کا ایک پہلو وہ ہے قدر کا ایک پہلو یہ ہے کہ جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اللہ کے علم قدیم میں وہ پہلے سے موجود ہے بہرحال یہ حدیث مبارک جو ہے یہ سمجھئے کہ بڑے اہم مہمات عمور جن کو کہنا چاہیے فلسفے کے سائنس کے مسئلہ جبر و قدر ہے حقیقت انسان ہے اب دیکھئے جو معلوم لے وقت کتنا ان کے پاس لے گیا ہے اس آیت کے ساتھ جو ہے اس کو جوڑ لیجئے ولقد خلقنا الانسان من سلالت من تین ثم جعلناہ نطفتاً في قرار مکین فقلقنا النطفت علقتاً فقلقنا العلقت مزغتاً فقلقنا المزغت عزاماً فقصعنا العزام اللعمن ثم انشاناہ خلقاً آخر پہلے فاسع ہو رائے سب کچھ یہاں ثم آ گیا یہ ہے در حقیقہ ثم انشاناہ خلقاً آخر کہ یہاں پر جب فرشتہ آ گیا اب وہ شئی اور ہو گئی پہلے وہ ایک حیوان انسان تھا اب وہ انسان انسان ہے زمین و آسمان کا فرق ہوگی سُمَّا اَنشَانَاهُ خَلْقَنَا خَرْق فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ وہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات اللہ کی جو بہترین پیدا کرنے والا ہے اب یہاں پر سُمَّا اَنشَانَاهُ خَلْقَنَا آخر جو ہے اس کی شرعہ در حقیقت اس حدیث کے اندر ہے نطفہ ہے علقہ ہے ملغہ ہے گئی پھر اس کے اوپر گوشت بھی چڑھ گیا سب کچھ ہو گیا لیکن یہ کہ وہ روح جب پھوکی جاتی ہے تو اب وہ شرعہ دیگر ہے اب شرعہ ہی اور ہو گئی پہلے وہ صرف ایک حیوان کا حیورہ تیار ہو رہا تھا اب وہ ایک انسان ہے معین بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بل آیات